اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہنٹریٹن اسائنمنٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایف بنا کے ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرنے کی اجازت دی ہے سمسٹر بہار دوہزار اکیس سے آپ سے صرف کمپیوٹر پہ ٹائپڈ یا کمپوز جس کو کہتے ہیں وہ اسائنمنٹس قابل قبول ہوں گی ہاتھ سے لکھ ہوئی اسائنمنٹس کی پی ڈی ایف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اسائنمنٹس لکھ لیں اس کے بعد آپ نے ان کی پی ڈی ایف فائل بنانی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک انڈرائیڈ موبیل ہونا چاہیے تو انڈرائیڈ موبیل پہ آپ نے کیمرہ کے مدد سے وہ پکچر بنانی ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کے کیمرے کا ریزارٹ بھی کچھ بہتر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ الفاظ ہی نہ پڑھے جائیں اب سپوز میرے پاس ایک اسائنمنٹ ہے میں کیمرہ اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے اور میں اسائنمنٹ کی جو ہے وہ پکچر بنا لیتا ہوں اب سپوز یہ میرے پاس اسائنمنٹ کا پہلا پیج ہے تین سو تیس ٹھیک ہے میں نے اس کی پکچر بنا لی اس کے بعد تین سو تیس میرے پاس دوسرا پیج ہے میں نے اس کی پکچر بنا لی اسی طرح پھر تین سو اٹیس کی میں پکچر بناؤں گا اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چار یا پانچ پیجز کے آپ نے پکچر بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پانچ پیجز کیوں بنانے ہیں چاہے آپ کے اسائنمنٹ بیس پیجز کی ہے پچیس پیجز کی ہے جتنے کی بھی ہے آپ نے چار پانچ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے بنا لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جا کے کیمرہ کا اپشن اوپن کر لینا ہے آپ نے اب جو پکچر آپ نے بنائی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے ان کو آپ نے ایڈ ٹو الیبم کر لینا ہے اور کری ایٹ نیو الیبم کر لینا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ یوں نہ کرنا چاہیں تو آپ نے اس کو می ایڈیٹڈ فوٹوز یا کسی اور جیسے جیسے میں پاس ٹیلی گرام آ رہا ہے تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں موو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ ٹیلی گرام والے فوڈر میں موو ہو گئی اب اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی ایک سافٹ ویر کی جس کا نام ہے کیم سکینر اس کے علاوہ اور بھی بہتیں کلیر سکینر ہے دوسرے بھی بہتیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کیم سکینر اب یہ میرے موبیل میں انسٹال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میرے موبیل میں کلیر سکینر انسٹال ہو تو میں وہ سارچ کر لیتا ہوں جی بلکل یہ دیکھیں کلیر سکینر انسٹال ہے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں دیتوں گا آپ اگر ڈریکٹ لی چاہیں تو پلی سٹور سے بھی اس کو سارچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اب اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب میں نے آپ کو پانچ یا چھ پیجز کیوں کہے ہیں وہ اس وجہ سے کہیں کہ کچھ موبائل میں جو پیجز کی ترتیب ہے نا وہ اُلٹ جاتی ہے یعنی اب میں نے جیس طرح پہلے تین سو چھتیس بنایا پھر سنتیس پھر اٹھتیس تو اب یہاں پہ جو ترتیب ہے وہ اُلٹ سکتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے اس طرح کا میرے پاس انٹر فیس شو کا نیچے دیکھیں ایک طرف کیمرہ بننا ہوا ہے اور کیمرہ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ گیلری کا نشان بننا ہوا ہے فوٹو کا تو میں نے اس گیلری کے نشان پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس جو میری میمری ہے گیلری اس کو اوپن کر رہے ہیں تو یہاں سے میں نے جیس بھی فولڈر میں وہ پیجز سیو کیے ہوئے ہیں تو میں وہ فولڈر اوپن کر لوں گا اب چونکہ میں نے ٹیلی گرام میں کی ہوئے تھے تو میں ٹیلی گرام کر لیتا ہوں اسی طرح آپ اگر کسی اور فولڈر میں نہ کریں تو آل فوٹوز میں بھی رہنے تھے تو آپ آل فوٹوز کے مدد سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو اب میں نے ٹیلی گرام اوپن کر لیا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ چکا ہے اب میں اس کو ون بائی ون ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ایڈ ہو گئے اوکے اس کے بعد میں مارک ہو گئے اب میں نیچے اوکے پریس کر کے ایڈ کروں گا اوکے کے سامنے یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے کہ پانچ پکٹرز ہیں یعنی پانچ پیجز کی میں نے فوٹو بنائی ہوئے ہیں تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں اسے بارڈر اڈیجیسٹمنٹ مانگ رہا ہے فیلٹر مانگ رہا ہے کلیہ اس کو آپ ریجنل کریں یا کلیہ کر دیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نیچے کلیہ میں آ رہا ہے اس کو آپ نے بلیک اڈ وائڈ نہیں کرنا ہے اس کو کلیہ رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو اب یہ لوڈ کریں گا اب یہ دیکھیں یہ میں پاس پیجز شو ہو گئے اب جو پیچھے میں نے اوپشن سیلیکٹ کیا ہے بارڈر اڈیجیسٹمنٹ اس کو میں نے ٹک کیا ہوا تھا تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پیجز کا اضافی حصہ ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ یہاں تک اضافی ہے تو یہ گرین جو ہے یہ دیمیان میں جو مربع ٹائپ اس کا ایک بنا ہوا ہے آئیکان یہاں سے کھینچ کے میں اس کو دیمیان میں کلوں گا ٹھیک ہے یعنی یہ پورا کھینچ جائے گا سٹریچ ہو گا ٹھیک ہے اب یہ آ گیا اب میں نے اس کو کہاں تک کرنا ہے جہاں تک میرا ٹیکسٹ ہے میں وہاں تک اس کو کل لیتا ہوں اب اسی طرح رائٹ سائیڈ سے بھی میں اسے کل لیتا ہوں میں اس کو کھینچ کے جہاں تک میرا ٹیکسٹ ہے وہاں تک کر لیتا ہوں اپر سائیڈ سے بھی جہاں تک ٹیکسٹ ہے وہاں تک کرو بے شک میں پیج کار دوں یہ چلے میں پیج رہنے ہی دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے پاس تو اسائنمنٹ موجود ہوگی نا تو آپ نے اسائنمنٹ کو دیکھ کے پھر ان کے پیجز کی تطیب کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب نیچے یہ دیکھیں یہ نیچے والی جو لائن ہے وہ یہ ٹیڑ ہی ہے اگر میں اس کو دیمیان میں سے کھینچتا ہوں تو یہ ٹیڑ ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنے اب کارنر پہ جو سرکل بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو کھینچنا ہے تو یہ اسی سائیڈ سے اوپر ہوگا یہ دیکھیں اب میں نے لیفٹ کو اوپر کیا تو یہ لیفٹ کو کھینچا تو یہ لیفٹ سائیڈ سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے پیج کا یہ بارڈا یعنی یہ یہاں تک جہاں تک ٹیکسٹ ہے وہاں تک میرا کٹ ہوگا اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو اضافی پوزشن ہے وہ کٹ جائے گا اور اضافی پوزشن کے کٹ جانے سے جو فائل کا سائز ہے وہ زیادہ ایکسٹر نہیں ہوگا فائل سائز لارڈ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ سائز پانچ ایم بی تک فائل ایکسپٹیبل ہے اگر آپ کی فائل سائز پانچ ایم بی سے زیادہ ہوگا تو ایل ایم ایس اس کو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایرہ دے دے گا ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح بہار پیج کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے اگر دیمیان سے ڈریکٹ لی ایڈجیسٹ نہ ہو رہا ہو تو آپ سائیڈ سے اس کو کھینٹ کے جو کارنر پر راؤنڈ سرکلر ہیں سرکلر ہیں ان کو کھینٹ کے آپ اسی سائیڈ سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر دیمیان والی سے ڈریکٹ لی ایڈجیسٹ نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے کر لیا بعد کا تھوڑا بسٹیج پیٹ ٹیڑا ہو جائے تو اس کی خیر ہے یہ دیکھا بگر میں دیمیان سے کھینٹا تو اوپر کی سائیڈ سے اگر آپ دیکھ پائیں تو الفاظ پور ہیں لیکن نیچے کی سائیڈ سے کٹ گئے ہیں تو میں اب نیچے والے حصے سے کوئی اوپر کر لیتا ہوں یہ آگئے یہاں تک اب میں نیچے کا جو لیفٹ سائیڈ پر کارنا ہے راؤنڈ والا اس کو تھوڑا سا ٹریچ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اوپر کی سائیڈ سے تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آل دو میں پیٹ تھوڑا ٹیڑھا ہو گئے لیکن اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں پاس صرف جو پورشن ہے وہ ٹیٹ تک آ گیا ہے یہ نیچے سے میں رائٹ سائیڈ سے بھی تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلیار ہو گئے یہ پکچر جو بارڈا ہے وہ سیٹ صحیح ہو گئے جو میرے پاس ریٹن میٹیریل ہے وہاں تک میں نے کڑاپ کر لیا جو ایکسٹرا سپیس تھا پیج کا وہ میں نے ڈلیٹ کر دیا تاکہ میری جو فائل کا سائیڈ ہے وہ کام سے کام ہو سکے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ تین سو چالیس اب سپورٹ کہیں تین سو چالیس کا مجھے ہاف پیج چاہیے باقی ہاف میرے کام کا نہیں ہے میرا جو سوال ہے وہ تو یہ جو نیچے سرکولر شیپ بنی ایس سے اوپر تک کوارا پہ جاتا ہے خاکہ نمبر دو سے اوپر تک تو میں نیچے سے کھینچ کے اس کو خاکہ نمبر دو تک کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں ایڈیسٹمنٹ کر لوں گا سٹریچ کر کے سائیڈ اس سے تو اس کے بعد میں نے ایس کرنا ہے اب میں نے آپ کو چال پانچ پیجز کیوں کہے تھے کیونکہ کچھ موبائل میں جو ہے وہ پیجز کی ترتیب اُلٹ ہو جاتی ہے یعنی تین سو چھتیس لاسٹ میں آ جائے گا تین سو چالیس پہلے آئے گا پھر تین سو انتالیس یعنی پیجز کی ترتیب اُلٹ ہو جائے گی ایک دو تین کے بجائے تین دو ایک اس طرح آئیں گے تو اس لئے آپ پہلے چاہے کیونکہ کچھ موبائل میں ترتیب صحیح رہتی ہے کچھ میں اُلٹ ہو جاتی ہے تو آپ پہلے چار پانچ پیجز کی پی ڈی ایف بنا کر چیک کر لیں اگر آپ کی ترتیب تین سو چھتیس سنتیس اڑتیس چالیس انتالیس چالیس اس طرح آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے اسائنمنٹ کو ہو جائے وہ پیج وان سے فوٹو بنانا شروع کریں اگر اس میں ترتیب آتی ہے تین سو چالیس پہلے نمبر پھر تین سو انتالیس پھر تین سو اڑتیس پھر تین سو سنتیس تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیجز جو ہیں ان کو جنی اسائنمنٹ جو ہے وہ اُلٹی طرف سے اس کی پیکچر بنانی ہے یہ نساب سے پہلے آخری پیج کی پیکچر بنانی ہے اس کے بعد سینکڑ لاسٹ کی اس کے بعد اسی طرح پیچھے آتے جانا ہے اب یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں آپ کو رائٹ سائیڈ پر ایک ٹک کا نشان دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ نے اس کو اوکے کا دینا ہے اب سپوس کہیں آپ کا پیج اس طرح آ گیا یہ آ گیا آپ کا پیج ایک ٹیڑھا آ گیا تو اب نیچے دیکھیں آپ کو اورینٹیشن چینج کے دو سائن دکھائی دے رہے ہیں سرکولر شیپ میں ایرو ہیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ان کا استعمال کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنا بھی اٹھا ہے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کراپ کر لینا ہے ٹھیک ہے بارڈر ایجز جو ہیں وہ سیٹ کر لینا ہے ای نو کہ ویڈیو کافی لنک تھی ہوگی ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانا آپ کے لئے بہتر تھا اسی لئے میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی کوشش کیا ہے تاکہ پھر میں اگر جلدی میں کر دوں تو کوئی سٹیپ آپ کا میس نہ ہو جائے پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو پوری ویڈیو میں کوئی کسی بھی پروسس کی سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر آپ اس کے بعد آپ نے نیچے ٹیک پہ کلک کر دینا تو یہ آٹومیٹکلی پی ڈی ایف بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر دیکھیں آپ کو ایک پی ڈی ایف لکھا ہوا شو ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ والا تو آپ نے اس پی ڈی ایف پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ پہلے تین سو چھتیس پیج لا رہا ہے پھر تین سو سنتیس لا رہا ہے پھر تین سو اڑتیس لا رہا ہے پھر تین سو انتالیس لا رہا ہے پھر تین سو چالیس لا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ میں نے جب سیلیکشن کی تھی تو میں نے سب سے پہلے تین سو چھتیس پیج سیلیکٹ کیا تھا یعنی جب میں نے یہ سیلیکشن کی تھی تو میں نے الٹی طرف سے سیلیکشن کی تھی سب سے پہلے یہ پیج پھیل جئے اگر میں سب سے پہلے پہلا پیج کرتا تو پھر یہ اولٹ ہو جاتے میرے موبائل میں آپ اپنے میں پہلے چار پانچ کی بنا کے دیکھ لی جگہ اب میں سپوز یہ آپ کو نیسٹ پراسس سمجھانے کے لئے یہ کر دیتا ہوں اب میں اس کے بارڈر سیٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ میں نے آپ کو پہلے سکھا دیا ہے ورنہ ویڈیو لنکھی ہو جائے گی اگر میں دوبارہ کرنے بیٹھا تو ٹھیک ہے اب یہ بن گیا اب میں نے پی ڈی ایف پہ کلک کیا اب یہ دیکھیں اُلٹا آ رہا ہے جس طرح میں نے سیلیکٹ کئے ہیں پہلے تین سو چالیس میں نے سیلیکٹ کیا تھا تو تین سو چالیس آ رہا ہے پھر تین سو انتالیس تو تین سو انتالیس پھر تین سو اٹیس تو تین سو اٹیس ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں یہ آ رہا ہے فائل سائز ایکچوال وہ کہہ رہا ہے 3.13 ام بئی تو اس کے سامنے شیئر بھی لکھا ہے مور بھی لکھا ہے اب آپ نے مور پہ کلک کرنا ہے مور پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ سیوٹو سٹورج اب یہاں پہ آپ نے سائز ایکچوال ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو سیوٹو سٹورج آپ نے کال لینا ہے سیوٹو سٹورج کرنے کے بعد وہ فائل کا نام ننگ رہا ہے یہاں آپ نے اپنی اسائنمنٹ کا کورس کوڈ دے دینا ہے سپوز آپ کا کورس کوڈ ہے 0846 اسائنمنٹ نمبر ون ہے تو آپ نے 0846 اسائنمنٹ ون کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آرہا ہے سٹوریج فولڈا تو اس کے سامنے تین ڈارٹس لگے ہوا یہ والے تو آپ نے تین ڈارٹس پہ کلیک کر کے اپنے ہینڈ سیٹ کی میمری میں سے کوئی بھی فولڈا سیلیکٹ کر لینا ہے سپوز میں کر رہا ہوں اے ایم اے پی ٹھیک ہے تو میں اس میں کر دیتا ہوں allow کر دیتا ہوں میں اس کو یہ دیکھیں اے ایم اے پی لکھا ہوا آگے اس کے بعد میں نیچے save to storage اب اس کو کلیک کر دیتا ہوں یاد رہے کہ یہ جو overwrite existing فائل لکھا ہوا یہ ایسی فائل کے لیے ہے کہ اگر اسی نام سے جو آپ نے اوپر نام دیا ہوا ہے جس طرح میں نے 0846 دیا ہے اگر اسی نام سے کوئی فائل already موجود ہے تب وہ پرانی فائل delete ہو جائے گی نئے والی فائل جو اب آپ save کر رہے ہیں یہ save ہو جائے گی اگر آپ جاتے ہیں کہ پرانی فائل delete نہ ہو اور نئی بھی save ہو جائے تو آپ نے overwrite کو untick کر دینا ہے یا پھر فائل کا name change کر لینا ہے کوئی اور رکھ لینا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو اس folder میں اب میں save to storage کر دیتا ہوں تو یہ میں پاس save ہو چکی ہے یہ تھوڑی بہت ads دکھائے گا اس کو آپ ignore کر دیجئے گا اب suppose میں اپنا memory card open کر لیتا ہوں file manager تو یہاں پہ amap میں چلا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں آ چکی ہے 0846 3 شاید 2 8 mb کی ہے تو میں اس کو آپ open کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ open ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب یہی file یہی page جو آپ کے سامنے اب 3 شاید 2 8 mb کے بنے ہیں اگر میں ان کو کرتا ہوں border کو میں crop کر دیتا ہوں side سے جو extra pages میں ان کو crop کر دیتا ہوں جس طرح نیچے میں نے کیا ہوئے دیکھیں یہ file دیکھیں آپ کے سامنے 2 شاید 2 mb کی بنی ہے یعنی وہ 3 شاید 2 mb کی تھی اب یہ 2 شاید 2 mb کی ہے ٹھیک ہے یعنی پورے ایک mb کا فرق آگیا ہے 5 pages کے پیچھے تو آپ کی جو assignment ہے وہ 15 20 pages تو کوئی بات ہی نہیں ہے اتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے sides یعنی pages کی تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو border adjustment ہے اس کو take کر 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 لینا ہے اب سپوز میں آپ کو assignment کر دیا یہ دیکھیں اب آپ کے پاس 10 7 9 mb کی فائل ہے اس کو اگر اوپن کر کہ آپ کو دکھا پاؤں تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کے کتنا extra جو ہے page وہ ساتھ میں craft ہے یعنی craft اس کو نہیں کیا گیا اس کی picture بن نہیں ہویا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس page کی right side پہ دیکھیں یہ اضافی ہے اس page کو بھی right side پہ دیکھیں یہ کافی اضافی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو columns ہیں یعنی line ہیں ان کا ایک حساب رکھنا یہ نہ ہو کہ ایک line آگے ہو ایک پیچھ ہو اب جس طرح اس page میں دیکھیں کہ 6 number point جو ہے اس میں second line جو وہ ہرشی سے باہر گئی ہے اب اس کی وجہ سے پورا page ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر حاشی سے اندار ہوتا تو ہم یہ اضافی پورا page جو اضافی حصہ ہے وہ کٹ کر سکتے تھے اب آپ نے اس میں کیا کر نیچے دیکھ آپ یہاں تک کر لیں پیٹ کو اوپر جو ہوم ورگ کلاس ورگ یا ڈیٹ وغیرہ یہاں تک کر لیں یہ جو مین حاشی ہے سپورز میں اس کے دو تین سکرین شارٹ بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کو سکرین شارٹ بنا رہا ہوں یہ میں نے بنا لی ہے اب میں ان کو کسی فولڈ میں موو نہیں کر تا میں ڈریک لک لیا سکینل میں اوپن کر لیتا ہوں تو اب آپ نے سکرین شارٹ والے فولڈ جیس میں چاہے چلے جانا میں سکرین شارٹ میں جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا اب پیجز کی ترطیب کو آپ نے خود دیکھ لینا نوٹ ڈاؤن کر لینا وہ طریقہ میں نے آپ پہلے بتا دیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ پیج میں یہ یہ تک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سے یہ تک لکھا ہو ہے نیچے سیٹ ہو میں تھوڑا کلوز کر دیتا ہ ہلکا سا میں ایکسٹر رکھتا ہوں تا کہ یہ ٹیچر کو نہ لگ ہے ٹیوٹر کو یہ آگے کوئی الفاظ لکھ ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نے اوپر جو منڈی ٹیوٹ لکھا ہوا یا ڈیٹ لکھے میں نے اس کو کرا کرا کی ٹھیک ہے کیونکہ وہ کام کی نہیں ہے اب اس طرح نیچے سے بھی میں کرا 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 دس تشاریہ سات نو ایم بی کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی فائل کو کمپریس کر لیں بجائے اس کے کہ آپ پھر سے نئی پی ڈی ایف فائل بنائیں اپنے کیمرے میں بنے فوٹوز کی مدد سے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کو کمپریس کر لیں تو اس کے لیے اگر آپ کے موبائل میں ریم اچھی ہے تو آپ پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ہے ایک نہیں بہت ساری ہے ویسے تو کمپریس پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں آپ سارچ کر لیں یہ دیکھیں اس میں آ رہا ہے اس میں جو فسٹ ون ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو نہیں کیا ہوا اس کو میں نے اس لیے نہیں کیا ہوا کہ یہ جب میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو اس میں ایک اور اپلیکیشن مجھے کہا جاتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کو مجھے پھر کینسل کرنا پڑتا تھا کافی اریٹیٹنگ تھا وہ تو اب یہ تھارٹ والا دیکھنے میرے موبائل میں انسٹالڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ انسٹال کر لینا ہے یا کوئی بھی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ایک اور ہے آئی لاوڈ پی ڈی ایف ٹھیک ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا موبائل اتنا ریم ہے اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ زیادہ اپلیکیشن چلا سکتا ہے اگر آپ کا موبائل زیادہ اپلیکیشن چلانے میں اشیو دیتا ہے دن آپ آپ نے کیا کرنا ہے گوگل اکروم میں چلے جانا گوگل میں لکھ دینا ہے پی ڈی ایف کمپریس ٹھیک ہے اس کو آپ نے یس کر دینا ہے اب یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو آرہا ہے سمال پی ڈی ایف اس سے بھی آپ کنوارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ اشیو ہے کہ آپ ایک دن میں ایک ہینڈ سیٹ سے دو فائلز جو ہیں وہ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں انہیں انہیں کو دو فائلز کو کمپریس کر سکتے ہیں دو سے تیسری آپ نہیں کر سکتے ہیں اب نیچے آ رہا ہے آئی لاؤ پی ڈی ایف والی آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ پی ڈی ایف فائل تو آپ نے یہاں سے پی ڈی ایف فائل سیلیکٹ کر لینا ہے اپنے فائل منیجر کی مدد سے سپورٹ میں نے اب ای 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 پی میں رکھا ہوا تھا تو میں ای 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 پی میں آ جاتا ہوں اب یہ دیکھیں دس سیشہ یا ساتھ نو ایم بی کی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگئی اس کے بعد نیچے آپ کو ریڈ بیک گراؤن میں نظر آ رہا ہوگا کمپریس پی ڈی ایف جس پہ میں نے کلک کیا وہ بلیک ہو چکا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو اس میں آپ دو سٹیپ ہیں یہ پہلے سٹیپ میں آپ کی جو فائل ہے اس کو اپنے سرور پہ اپلوڈ کرے گا ہم دیکھیں جس طرح میرے پاس فائل تھی تو یہ اپلوڈ ہو رہی ہے سولہ پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اٹھارہ پرسنٹ یہ اسی طرح ہنٹر پرسنٹ اپلوڈ ہوگی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ صحیح ہے تو یہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے گی اس کے علاوہ یہ ایم بی پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کتنے ایم بی کی ہے اگر فائل کام ایم بی کی ہے تو یہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی اگر فائل زیادہ ایم بی کی ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے لے گی اپلوڈ ہونے میں اب یہ دیکھیں میرے پاس گیارہ ایم بی کی فائل تھی تو یہ ابھی تک ڈبل تھری پرسنٹ ہوئی ہے سپوز میں اب اس کو تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں میں وہ چھوٹی تین ایم بی والی فائل اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تین شاید دو آٹھ ایم بی والی تو یہ دیکھیں یہ پندرہ سیکنٹ میں میکسیمم میرشل میں وہ ٹائم دے رہا ہے کہ اپلوڈ ہو جائے گے اب انٹرنیٹ کی سپیٹ تھوڑی سلو ہوئی ہے تو اس نے ٹائم بڑھا دیا ہے تو جیسے یہ پہلے سٹیپ میں اپلوڈ ہوگی دوسرے سٹیپ میں کنوارٹ کر کے آپ کو آفشن دے گا کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو کمپریسڈ فائل ہے اب دیکھ لیں اوریجنل فائل ہے اس کا جو سائز ہے وہ 3.13 ایم بی ہے تو جو کنوارٹ ہو کے آتی ہے یعنی کمپریس ہو کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ایم بی پہ آتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی ہم دیکھ لیں گے کہ آیا اس کی کوالٹی ڈاؤن تو نہیں ہوگی پڑھ جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزہ آپ نے لازمی اپنے جو کمپریسڈ کرنی ہے فائل اس میں اپلوڈ کرنے سے پہلے چیک کر لینی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی فائل جو 5 ایم بی سے کمپریس ہو جائے کم لیکن پھر وہ پڑھ ہی نہ جائے آپ ایسے ہی اپلوڈ کر دیں کہ 5 ایم بی سے کم ہو گیا دن ٹیوٹر سے پڑھ ہی نہیں جائے گی تو پھر وہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا اب یہ دیکھیں اپلوڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ کمپریس کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کمپریس ہو کے آپ کے پاس آپشن آ چکا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ 3.13 ایم بی سے لے کے 3.13 ایم بی سے لے کے وہ 5.76 کے بھی تک کمپریس ہوئی یعنی اس کو 83% کمپریس کیا گیا تو اس کے بعد آپ نے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کمپریسٹ پی ڈی ایف تو آپ نے اس پہ کلک کرنا یہ بلیک ہو جائے گا آپ کی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے تو میرے شیل میں اب اس نے آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا اسی وجہ سے کمپریسٹ دوبان دے رہے ہیں خیر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد دیکھیں اوپن ہو چکی ہے اب اس کا آپ ایمیج کا وہ دیکھ لیں سائز کوالٹی دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ صحیح پڑھا جا رہا ہے راس نے جو سوشل کنٹرول کی تعریف کی ہے یعنی یہ پڑھے جانے کے قابل ہے ٹھیک ہے تو جو ایزیلی پڑھے جانے کے قابل ہو آپ نے وہ فائل ایکسپٹ کرنی ہے اس کے علاوہ نہیں کرنی اب پہلا تو طریقہ تھا یہ یعنی یا تو آپ اپلیکیشن کر لیں یا پھر آن لین کر لیں اگر تو آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ نے اپلیکیشن اوپن کرنی ہے آئی لاؤ پی ڈی ایف والی تو اس میں دیکھیں آپ کے سامنے اپشن آ رہے ہیں پہلا ہے مارج پی ڈی ایف یعنی دو پی ڈی ایف کو ملانا پھر اس میں ہم نہیں پڑتے ہیں اب تیسرا دیکھیں یہ ہے کمپریسٹ پی ڈی ایف تو آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آ رہے ہیں ڈراب بکس گوگل ڈرائیو ڈیوائس آپ نے ڈیوائس کو کلیک کر لینا ہے کیونکہ آپ نے ڈیوائس سے اپلوڈ کرنی ہے اب آپ دیکھیں جو آپ کے پاس سکرین آ رہے ہیں اس میں سب سے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک ریڈ سرکولار میں پلس کا سائن آ رہا ہے تو یعنی یہ ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ نے تو آپ نے پلس پر کلیک کرنا ہے تو آپ کے پاس فائل منہ جائے اوپن ہوگا تو یہاں سے آپ نے کمپریسٹ پی ڈی ایف کو یعنی وہ جیسے فولڈر میں آپ کی پی ڈی ایف پڑھی ہے اس کو آپ نے اوکے کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہ فائل جو ہے پک کر لینی ہے سپوز اب میں یہ تین شایئے اٹھائیس ایم بی والی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آ چکی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو فائل سے پہلے اس کا پریویو آ رہا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے تو اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ اس فائل کو آپ کو کمپریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹک کر دیا تو آپ نیچے دیکھیں نیسٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں بھی سیم سٹپ ہے بس فرق سے فتنا ہے کہ یہاں آپ سے کوالٹی مانگی جائے گی تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی فائل ہے چھے یا سات ایم بی تک then آپ ریکومنڈڈ کمپریشن کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کی فائل سات ایم بی سے زیادہ کی ہے آٹھ نو دس پندرہ بیس then آپ نے ایکسٹریم کمپریشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسٹریم کمپریشن کلک کر کے سیلیکٹ کر کے آپ نے نیچے کمپریشن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ بھی سیم وہی دو سبجیکٹ وہ ہوں گے سٹیپس ہوں گے پہلے میں یہ اپنے سرور پہ آپ کی فائل کو اپلوڈ کرے گا اور دوسرے میں آپ کو کنوارٹ کر کے دے دے گا کہ یہ آپ کی فائل اتنے ایم بی تک آ چکی ہے انہیں اب 3.13 ایم بی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس 576 کے بھی آئی تھی آن لائن گوگل سے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ کتنا کمپریشن کر کے ہمیں دیتا ہے تو جب آپ کی فائل 5 ایم بی سے کم آ جائے تو آپ نے وہ اپلوڈ کر دینا ہے اب یہ تو میں نے ایکزمپل کے لیے 3.13 ایم بی کے لیے آپ کی فائل تو ایکچلی زیادہ ہوگی آپ نے وہ یہاں پہ کمپریشن کرنی اب یہ دیکھیں آ رہا ہے یہ ہمارے پاس آ رہے 0.23 ایم بی یہ تقیباً 2335 کے بھی میں آ گئی ہے 576 کے بجائے اب نیچے دیکھیں اگر پاس آ رہا ہے go to file تو آپ یہاں سے ڈریکٹلی بھی file open کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے چلے جانے اپنے file manager میں اب اگر تو کیا ہے آپ نے online یعنی google سے کیا ہے then وہ آپ کے download folder میں آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آئی ہوئی ہے 846 اور اگر آپ نے کیا ہے i love pdf والی application سے then یہ آئے اس میں ایک folder ہوگا i love pdf یہ دیکھیں یہ رہا memory card یا file manager یا نہیں mobile کی memory میں تو آپ نے اس i love pdf کو click کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آیا ہوئی ایک output کا folder اب نیچے جو ہم نے upload کیا وہ آئی ہوئی ہے file جو ان کے سرگر پر upload کیا ہے اوپر آیا ہوئی output کا ایک folder تو اس میں دیکھیں گے آپ کی وہ file موجود ہوگی یہ دیکھیں یہ اس میں موجود ہے 236 کے بھی والی اب اس کی ہم quality چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی quality آن لائن سے ہلکی سی کم ہے کیونکہ اس کا size کم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے اب suppose میں آپ کو جو main چیز دکھانا چاہتا تھا وہ اب amp میں آجا تھا اب یہ دیکھیں یہ والی file جو ہے یہ جس کو میں نے tick کیا اب یہ original file ہے جو اس سے نیچے ہے جس کو اب میں نے compressed کے نام سے tick کیا ہوا ہے یہ اس کی compressed ہے اب یہ دیکھیں original file جو تھی وہ ہے 10.79 mb یعنی 11 mb کی اب میں نے اس کو high level پہ compress کیا ہے تو یہ آ رہی ہے 6.79 یعنی 7 mb جبکہ مجھے کتنا چاہیے مجھے 5 mb سے کم چاہیے تو اب اس کی reason کیا ہے کہ یہ مزید compress نہیں ہو رہی ہے اس کی reason میں آپ کو ابھی اس کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا اب دیکھیں یہ extra hashے سے باہر لکھا ہوا ہے ان نے crop نہیں کیا تو ان کو اب دوبارہ images بنانے پڑیں گے اور image یعنی photo دوبارہ بنا کے اگر پہلے سے ہیں تو ٹھیک نہیں تو دوبارہ سے بنا کے clear سکینر میں جا کر پھر product adjustment کو انہوں نے tick کرنا ہے اور یہ جو اضافی portion ہے اس کو cut کر دیں گے جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو cut کر کے دکھا جائے تو اس کے بعد ان کی جو file ہے original اس کا سائد کو چھے سے سات سات ایم بی تک آ جائے گا سات اٹھ ایم بی تو پھر اس کو یہ compress ہائی پہ کریں گے تو وہ easily compress ہو کے پانچ ایم بی سے کام آ جائے گی اس کے بعد یہ اپنی file جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں اگر آپ i love PDF نہ کرنا چاہیں تو ایک اور application ہے compressed PDF جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے یہ بغیر data کے بھی کام کر جاتی ہے تو آپ نے اس کو open کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے data off کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے plus کے sign پہ click کرنا ہے plus کے sign پہ click کرنے کے بعد suppose اب میں کر رہا ہوں یہ 0846 والی 3.3 ایم بی ٹھیک ہے یا بلکہ میں سوئی 11 ایم بی والی ہی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے 11 ایم بی والی select کر لیا اب یہ نیچے دیکھیں compression level مانگ رہا ہے low medium high تو میں high کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ upload ہو رہی ہے اب یہ as compared to i love PDF کافی fast ہے تو اب یہ blank screen ہے یہاں پہ add show ہو رہا ہے کیونکہ میں نے data off کیا ہوا ہے اسی وجہ سے مجھے add show نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو اوپر سے cross کر دینا ہے یا بعض کو آتا ہے نیچے close کا یا no thanks کا option آنا آتا ہے تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ add پہ depend کرتا ہے کسی add پہ close آتا ہے کسی پہ no thanks اور کسی پہ اوپر cross تو میں نے cross کر دیا اب یہ دیکھیں یہ compressed ہو کے 6.8 ایم بی پہ آئی ہے اب اس کے سامنے یہ دیکھیں share کا button بنو ہے تو میں share پہ click کرتا ہوں اب یہاں سے میں اپنے file manager میں اس کو save کر لوں گا تو میں suppose اس کو bluetooth والے folder میں کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو پھر اگر آپ کا یعنی 5 ایم بی سے کم آ جاتا ہے file size تو پھر اس کو آپ نے upload کر لینا ہے اب یہ دیکھیں pdf compressor نام کا بھی folder آیا ہوئے اگر آپ وہاں سے share کر کے آپ کو file manager کا option نہیں ملتا تو یہ automatically compress ہونے کے بعد pdf compressor میں بھی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب 9 بار کے 16 منٹ پہ میں نے compress کیا یہ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کی quality آپ چیک کر لیں upload کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس کی quality بالکل اوکی ہے یہ صحیح پڑا جا رہا ہے بس فارق یہ ہے کہ انہوں نے جو extra pages ہے نا ان کو cut کرنا ہے تو ان کی file کا جو size ہے وہ easily compress ہو جائے گا تو یہ ہے تو ہو گیا file compress کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اگر پھر بھی کوئی issue ہو تو آپ میرے سے consult کر لیجئے گا اور جو links ہیں ان کے applications کے وہ بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا i love pdf والی جو on line ہے google کی مدد سے اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے اور اس کا جو link ہے وہ بھی میں description میں آپ کو دے دوں گا اس کے علاوہ مزید کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو سے آپ کا کچھ فیدہ ہوا تو please channel کو subscribe کر دیں اور ساتھ میں لگے bell icon کو بھی all پر click کر دیں اور اس ویڈیو کو دوسرے students کے ساتھ بھی share کیجئے thank you for watching اللہ حافظ